اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج بات کریں گے کہ آپ کے لیو بارڈز ایکز تو دیتے ہیں لیکن ایکز پہ بیٹھتے ہیں نہیں ہیں تو فرینڈز اس کی دو تین ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ کیوں اس سب طرح کرتے ہیں اور کیوں مسئلہ آتا ہے تو فرینڈز ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو پیر ہوتا ہے اس کی فرسٹ بریڈ ہوتی ہے تو فرسٹ کلچ میں ایسا مسئلہ اکثر آ جاتا ہے تو ان میچور ہوتے ہیں بارڈز تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایکز تو دے دیتے ہیں لیکن ایکز پہ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ فرینڈز جب آپ کے بارڈز ایکز دے رہے ہوں تو کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ اپنے کوشش یہ کرنی ہے ان کو ملٹی ویٹمن جو ہے وہ تقریباً ختم کر دینے ہیں ہفتے میں ایک بار اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بارڈز دوبارہ ہیٹ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی جسمانی طاقت پوری ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ پھر میٹنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے کہ جو پہلے دیئے ہوئے ہیں ان پہ بھی بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ ان مچور بریڈ ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں ملٹی ویٹمن جو ہیں وہ آپ کا کام کار دیں تو گرم چیزوں سے پریز کریں جو سیڈ مکسہ آپ ان کو دے رہے ہیں وہ بھی اتنی آپ نے گرم نہیں دینی ہے کہ وہ دوبارہ ہیٹ پہ آج ہیں تو اس طرح مسئلہ بن جیب اور بہت زکانت ہے سب بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیر ہوتا ہے اس میں ایک پیس جو ہوتا ہے یہ جو اس کی پوری ہوتی ہے لیکن جو دوسرا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا پتا ہی جیسے فیمیل ہے وہ ایک پہ بیٹھتی ہے تو فیمیل اگر آپ نے چھوٹیل گئی ہوئی ہے تب بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فیمیل ایک لے کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ اندے جو ہوتے ہیں انفرٹائل ہوتے ہیں تو دو چار دن تو جب تک ایک دیتی رہتی ہے بیٹھتی ہے اوپر تو بعد میں جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو ایگز ہیں وہ فرٹائل نہیں ہیں تو وہ خود ہی توڑ دیتی ہے یا باکس میں بکیر دیتی ہے یا بیٹھنا ہی چھوڑ دیتی ہے تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے گینڈلنگ کار لیا کریں جب بھی ان کے ایگز پورے ہو جائیں وہ اس کے پہنچ سات دن بعد آپ ان کی گینڈلنگ کار لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انڈے فرٹائل ہیں کہ نہیں فرٹائل ہیں اس میں یہ کہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور جو برڈ ہیں وہ آپ اگر انڈے اٹھا دیتے ہیں تو دوبارہ پھر میٹنگ کریں گے پھر جو ہے ہو سکتا ہے انڈے فرٹائل بھی ہو جائیں اور اس کے بعد فرینڈز ہیں کئی بار نیسٹنگ کی وجہ سے بھی برڈ جو ہے انڈے تو دے دیتے ہیں لیکن باکس میں یا مٹکی میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں نیسٹنگ اگر آپ نے اچھی نہیں دی اور دوسرا یہ ہے کہ بارکس کی جو ہے سپائی نہ ہوئی تو جب بھی آپ نیسٹنگ کریں تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس میں کوپ ایکسپورڈر لازمی ڈالیں تو اسے یہ بیکٹیریا وغیرہ اور کیڈیومکوڑے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے تو کیونکہ اس وجہ سے بھی برڈ جو ہے ایکس دیتے ہوئے تو دے دیتے ہیں لیکن ان پر بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد فرنس کے دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو برڈ ہوتے ہیں ان میں مائٹس یعنی چھوٹی چھوٹی جو جوئے ہوتی ہیں وہ بھی ان کو تنگ کرتی ہیں جب آرام سے جا کے بیٹھتی ہیں فیمیل لیگ پہ تو وہ ان کو کٹنا شروع کر دیتی ہیں اس وجہ سے بھی ایکس پہ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک فرنس آج کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں اپنی کسی نئی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ